اسلام علیکم تمام ہمارے جتنے بھی ساتھی لائیو میں جڑ رہے ہیں ان کو اسلام علیکم آدھاب نمسکار اور ساتھیو آج کے لائیو کا خاص آنے کا مقصد کچھ کافی لوگ ہم سے کالز کر رہے تھے اور کافی لوگ جو ہے ہمیں میسیج بھی کر رہے تھے ریکارڈن جو کافی ٹائم سے سوچل میڈیاز پہ آپ نے دیکھا جو نیوز آ رہی ہے اس کا ریکارڈن تو پرشدن کمہار جی جو ہمارے ساتھ پہلے ساتھی جڑ چکے چار لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کے علاوہ اور جتے میں ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سٹریم کو شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ جلد جلد ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس لائیو میں شامل ہو سکیں اور آپ کی جو بھی کوئی بات کوئی ڈیمانڈ ہو آپ نے کومنٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ کی کومنٹوں کو پڑا جائے گا ان کا کوشش کروں گا کہ ان کومنٹس کا بھی میں جواب دے دوں تو جتے بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سٹارٹنگ میں سب سے پہلے ریکویسٹ ان سے ہی ہے کہ سٹریم کو شیئر کریں سبھی گپو میں سبھی باقی تاکہ باقی لوگ بھی ہے جلد سے جلد ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شمزدین جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جمہو سے ہمارے ساتھ بالی صاحب جڑ چکے ہیں لون آشک صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ لگ بار فیفٹی ایٹھ لوگ جڑ چکے ہیں وکاس شرما ہلو سار ٹھینکیو وکاس جی سکلان علی محمدی اوسو پٹوال بڑگام سے ٹھینکیو صاحب عبد الرشید صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ٹھینکیو عبد الرشید صاحب تو سارے ساتھی جلد سے جلد جڑ جائیں نو بجے کا ٹائم رکھا ہے صرف دس پندرہ میٹ آپ کے لیں گے رولر ڈیویلپنٹ ڈیپارٹپنٹ آسارو سکسٹی فور سلام علیکم سنجے جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بلکل ریاض صوفی جی جڑ چکے ہیں نصرت نکوی صاحب جڑ چکے ہیں ساتھی ساتھ سونو جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اعجاز حجام جڑ چکے ہیں سلام علیکم وآلیکم تو جلدی جلدی ساتھی جڑے ہیں اور جو ساتھی جڑ چکے ہیں وہ سٹریم کو شیئر کریں کہ ہم جو ہے آج کے مدے پہ جو بات جو آگے شروع کریں اکیلا ہی چلا تھا منزل مقصود کو ساتھی جڑتے گئے اور کاروام بڑھتا گیا اور منزل جو ہے کی طرف اگسر ہیں سارے ساتھی لگ بگ دو سو پتیس لوگ جو ہے ہمارے ساتھ سلاحیو میں جڑ چکے ہیں اور اجول شرمہ جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بلال انیل جی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد عرفان وانی جڑ چکے ہیں کرن کپور صاحب جڑ چکے ہیں عمران خان جڑ چکے ہیں سحیر صاحب جڑ چکے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی جل جل آئیں اور اپنی بات آج کا جو ٹاپک ہے ریگولائزیشنز اور مینیوم ویڈز ایٹ کے اوپر جو آپ نے اپنے کیپشن میں پڑا ہی ہوگا اور ڈار نظیر صاحب جڑ رہے ہیں ایرگیش انڈویجن ہنزوارہ سے تھانک یو اس کے علاوہ جاویز صاحب ہیں اور باقی ساتھی ہیں ہمارے بہت ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو بھی ساتھی آئیں جل جلدی جڑیں تاکہ ہم جو ہے آج کے مددے پہ جو بات رکھیں ساتھی ہو تو لگ بگ تین سو سے زیادہ ساتھی لگ بگ چار سو کے ساتھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اس لائیو میں شوکت صاحب ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھی عمراج جی ہیں برد جی ہیں مونو ورمہ جی ہیں عمر مشتاق جی ہیں تو تمام اس سٹریم کو شیئر کریں تاکہ ساری لوگ جڑ سکیں اور بعد بار بار ہر ساتھی تک پہنچنے کا ٹائم نہیں رہے گا تو ہم سری سی بات جو ہے ہر ساتھی شبیسہ بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ تو سارے ساتھی ہمارے ساتھی جڑے اور جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھی جڑ چکے ہیں وہ اس سٹریم کو سب سے پہلے شیئر کریں اس کے بعد جو ہے ہم آگے جو تاکہ باقی لوگ جنڈے میں آسانی رہے گی اور بعد جو ہے سبھی لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ دن کو لگ بگ ایک ہزار کے قریب فون آ رہے ہیں کالیں آ رہی ہیں مسیج آ رہے ہیں تو ہم کسی کو جو ہے زیادہ فون پک نہیں کر پا رہے ہیں تو آج کے جو اس کے ساتھی جو ہے ہمارے ساتھ اگر پانچ سو چالیس ساتھی جو لائی جڑ چکے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو شیئر کیجئے اور باقی لوگوں تک یہ بات جو ہے یہ پہنچ سکے جلدی جلدی اور ہم اپنی بات رکھیں شہزاد گنائی صاحب جڑ چکے ہیں منیش بابا جی ویجے کمار کی ہیں رفیق احمد بٹن جے کے پی سی سی سے اور ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جو جڑ چکے ہیں تو جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ لگ بگ چھے سو سے قریب ہمارے ساتھ جو لائی اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں لگ بگ ایک ہزار قریب یہ آنکڑا پہنچ چکا ہے تو میری ریکویسٹ ہے سبھی ساتھیوں سے کہ جلد سے جلد شیئر کریں تاکہ باقی بھی جو ہمارے ساتھی جڑ چکے تو ساتھیوں آپ شروع کریں ہم آج کا موضوع آج جو لائیو ہم نے لکھا ہے ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہی دو چار دنوں سے جو نیوز گشت کر رہی ہے وہ گلستان نیوز ہو یا وہ پیپر سنگر ٹائمز کی آج صبح کی بھی خبر آپ نے دیکھی ہو اس کے علاوہ اور باقی میں دن کو بھی لائیو کر چکا ہوں جنرل لائنز پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا لے کچھ ایسی باتیں جو آپ کے سامنے آپ کے لئے ضروری تھے اور آپ کافی لوگ میسیج کر رہے تھے لیکن میں ہر ایک ساتھی کو ساتھی کی کال اٹھانا یا ہر ایک ساتھی کو جواب دینا اتنا پوسیبل نہیں ہے کوشش تو ملی رہتی ہے لیکن اس لئے میں چاہا کہ کم سکم آپ سے لائیو جھوڑ کے پھر ایک بار آپ تک جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں تو میری تمام ساتھیوں سے ریکرسٹ یہی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں کہ پھر ایک بار اس سٹریم کو شیئر کریں کیونکہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ جل 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 جھوڑ سکیں دیکھیں آج کے جو لائیو آنے کا مین مقصد جو ہے اور آج جو لائیو آنے کا جو مدہ تھا جس نے کیپشن میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ گولستان نیوز میں سب سے پہلے جو ہے اپنی جو نیوز بریک ہوتی ہے اور نیوز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے دو ہزار دس تک دس سال ہوں گے ان کو رگولست میں پہلی فیس میں لائے گا سب سے پہلے پیچی رپارٹمنٹ ہوگا اس کے بعد پڑھڑی اس کے بعد یہ ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ خالی ایک جس لائیو نیوز تھی جو تھوڑا بولنے میں جو انکر کو ہے وہ پرابلم ہوئی تھی یہ نیوز بولنے میں تو اس طرح سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو دوسری اس علاوہ جو کائٹریریا رہے گا جب تک نہ سرکار کا کوئی سپسٹ ڈاکومنٹس ہمارے پاس آتا ہے اس لئے کسی بھی ایسی خبروں پہ یا کسی ایسی افغاؤں پہ آپ ساتھ بلکل بھروسہ نہ رکھیں اپنی قیادت بھروسہ رکھیں ہم نے آپ کی اس آواز کو ہر جگہ یہاں سے لے کے دلی تک پہنچایا میامرانڈم ہوم مینسٹری میں پی ایم او آفیس میں یہ جب سے ہماری ایسوشن بنی ہے تو ہم پوری طرح سے بلکل کلوزلی اس مدے کو پورے جمہو کشویریوں نے اٹھایا ہے اور آپ کو بلکل گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کے بعد اس چیز کو انہیں کریکٹ کیا پھر جو صحیح تجمہو جی جو جانڈ رپورٹ جو انہیں یہ نیوز بریک کی تھی سب سے پہلے گلستان کی طرف سے تو پھر جب لوگوں میں کنفیجن پیدا ہوا پورے لوگوں میں کنفیجن پیدا ہوا تو وہاں پہ یہ چیز جو کہ انہیں جو دس سال کا جو کہ دوہزار دس تک جن کے دس سال ہیں ہوا ہے ان کو پالیسی میں لائے جائے گا لیکن میں آپ کو ساتھ جو کہوں یہ بلکل بھی ہمیں منظور نہیں ہوگا جن کے آج تک دس سال پورے ہو ہوئے ہوں سات سال پورے ہو جو بھی سرکار پالیسی بن کر آتی ہے وہ پالیسی بنائے ہم اس پالیسی کے ساتھ ہیں ہم کوئی بھی سرکار پالیسی لاتی ہے لیکن انٹی ایمپلائز پالیسی ہوگی تو وہ برداشت نہیں ہوگی تو اس لیے کیا یہ خاص بات رہی اس کے اوپر اور کس طرح سے اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے لائے جائے دوہزار دس کا جو ایشیو بنا تھا پھر ہمارے جو کشمیر پرابنس کے پریزیڈنٹ جو عمران پارے صاحب تھے تو انہوں نے جو ہے سعیت جمبل جی جو گلستان کے جو ریپورٹر ہیں گروانڈ رپورٹ جنہیت ساتھ سے پہلے اس نیوز کو بریک کیا تھا تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم سیدھا جو ہے سعیت جمبل جی سے ہی بات کریں اور ان سے جانے کہ واقعہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہم نے ڈریکٹلی جو عمران پارے جو ہماری انیٹر فرنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں کشمیر سے تو ہم نے ہم نے ان سے ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ جلدی سے جو ہے کوشش کیجئے کہ ہمارے سعیت جمبل جی گروستان کے رپورٹر ہیں آپ ان سے بات کیجئے تاکہ ہماری ورکر کے جو ہمارا بچارہ دودھ رازم ورکر رہتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ پوری نیوز کیا ہے کیا نہیں ہے تو جو عمران پارے کشمیر کے ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کرنے کی کہ ان نے خود وہاں پہ جو سعیت جمبل جی ہے ان سے بات کی اور کیا پوری بات ان نے وہاں پہ کی ہم کوشش کریں گے لائیو میں ان سے بھی بات کرنے کی کال پہ لانے کی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے ہمارے کشمیر پروانس کے یونائٹر فرنٹ کے عمران پارے صاحب تو ان نے خود جو ہے ان سے جو ہے بات کی اپنے سعیت جمبل جی سے بات کی تو ہم کوشش کریں گے عمران صاحب پرے سے بھی بات کرنے کی کشمیر میں کی کیا بات ان نے وہاں پہ کی ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بہت کلیر کرنی تھی ہمیں کیونکہ کافی لوگوں میں یہ ایک ایک پریشانی آئی تھی کہ یہ دس سال کا کیا ایشو تھا پانچ سال کا ایشو کیا تھا تو ہم کوشش کریں گے کہ عمران صاحب پرے کو بھی اس لائیو پروگرام میں لائیں اور انہوں نے جو بات وہاں سعیت جمبل جی جنہیں نیوز کو سب بریک کیا تھا سب سے پہلے گلستان نیوز پہ تو ان نے کیا بات ان سے کی تھی کیا ان سے بات کی تھی ہم کوشش کریں گے عمران صاحب سے بھی ہم بات کرنے کی تاکہ وہ آواز بھی آپ تک لائیو پہنچ سکے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکسٹ کروں گے جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کافی ایشو ہیں بلکل بیچ میں میں سب ہی ایشو پہ جاؤں گا ہر کوئی اگرہ برہمٹ ایشو بیچ میں بریک کر رہا ہے میں اس پہ جاؤں گا لیکن سب سے اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں میں تمام ساتھیوں کو پہلے ہوں ایک ہزار سے زیادہ لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلی آپ سے یہ ریکسٹ ہے کہ سٹریم کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچے اور جو ہی میں عمران صاحب سے بات کروں تاکہ وہ آواز جو ہے بات کروں گا لیکن آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس سٹریم کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی سن سکیں کہ کیا نیوز بریک ہوئی تھی اور کیا ان نے وہاں سے بات کی تو عمران صاحب السلام علیکم سب سے پہلے اس لائیو پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے عمران صاحب تو ہمارے ساتھ لگ بک ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور کافی پچھلے تین چاہ دنوں سے کہ ان کو پالیسی میٹر میں لائے جائے گا لیکن اس میں کچھ لوگوں میں کنفیجن تھی کہ جن کے دو ہزار دس تک دس سال ہوں گے ان کو راولت کیا جائے گا اور باقیوں کو فیس میزر میں کیا جائے گا تو اس کے بعد جب ہم نے ہم نے آپ کو بات کرنے کے لئے کہا کہ آپ جو وہاں کے رپورٹر سعیت جمعولی جن نے سب سے پہلے نیوز کو بریک کیا تو آپ کی کیا ٹیلی فونکل ہی بات ان سے ہوئی اگر ہوئی تو کیا ہوئی کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے اس کو سننا چاہتے ہیں اور کافی لوگوں کو یہ پریشانی ہے تو یہ اگر آپ کی ان کی بات ہوئی ہے تو پلیس آپ رکھیں اور ہم لوگ جو ہے آپ کو ہمارے ساتھ ہی ڈیلیجرز ہے وہ آپ کو سن رہے ہیں لائے اس ٹائم جو بلکل میری جو بات ہے وہ جو اسپاس باغر صاحب ہے اور جو تجمع صاحب ہے ان دونوں سے میری بات ہوئی تھی ایک چوڑی وہ پروگرام تجمع جو تھے انہوں نے کیا تھا تو جب میری بات ان سے ہوئی کہ اس مسئلے بے آپ نے بولا کہ دو ہزار دس تک جس کو دس سال ہوئی ہے تو وہی اس جو ریزوریزیشن پالسی دور میں سکریم کر رہی ہے اس نے آئے گا جب میری بات ان سے یہ ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ آپ نے حیثا کیوں بولا تو ایک چوڑی اس کو تھوڑا بولنے میں جو گرپی ہوئی تھی کیونکہ اس کے پر نیکسٹ دے اس نے اوری پروگرام کیا سایڈے بارہ بجے وہ تھا کول اس کا پر تو اس نے آرموست وہ کلیری کر دیا تھا تھوڑا سا تو وہ ایک چوڑی اس کو بولنے میں گرپی ہوئی جو ہماری ویورز ہیں ہماری تو کیجور ویورز ہیں جو بھی ہماری آرزی مراجمین ہیں اس ساتھ ہزار کے قریب میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ دو ہزار دس تک جتنے بھی لوگ لگے ہیں دو ہزار دس تک وہ اس پالسی یعنی کہ جو سریف کاجمون ساپ کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس تک جتنے بھی لوگ لگے ہیں وہ اس ریگلیزیشن پالسی میں وہ لوگ سارے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے ان سے بات کی تو اس کے نیکسٹ اس میں پروگرام میں تھوڑا سا وہ کلیر بھی کیا تھا تو اس کے ساتھ آج کے بارے میں جو آج ایک نیوز پیپر میں بات آئی ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب جو انفورمیشن سینٹر گورنمنٹ کے پاس آئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو مکشنے میں جتنے بھی ٹریڈ رینے میں کام کر رہی ہے ہمیں کم سے کم گورنمنٹ کے پوچھنا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار کہاں سے ہمیں بھی وہ فضر دکھائے یہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا ڈائیوز کھنا چاہتی ہے مرسلے کوئی کہ ہاں جی ایک لاکھ بیس ہزار ہے جبکہ ایک چون جو فیجر ہے وہ ایک سٹھ ہزار کا ہی فیجر ہے گورنمنٹ کے پاس اور اس ٹائم بھی ایک سٹھ ہزار ہی فیجر ہے جو ریچر کیونکہ میرے پاس جو لسٹ ہے دو ہزار چودہ کا لسٹ ہے میرے پاس جس میں ٹوٹی ٹو تھاؤزر جو کیجور لیبر یا ہماری چیزور لیبر یا ہزار ورکر سے وہ کچھ ٹوٹ تھاؤزر ہے بلکل عمران صاحب یہاں پہ آپ کو رکھنا چاہوں گا میں میں آپ کی تو تغیمت صاحب سے بات ہوئی تو یہ چیز کلیر کی تھی کہ ان کی تھوڑا میس آپ ٹنگ سلپ تھا یا جو بھی اس کو کہیں انہوں نے بات اس کو ٹھیک کیا لیکن جو کشمیر کی جاننا چاہوں گا اس وقت کس حالات میں کشمیر کے جو ورکر کشمیر کا اندر کیونکہ کافی بھرپی ہے اور کشمیر کے اندر لوگوں میں زیادہ پریشانی آرہی اور کس طرح سے لوگ جو ہمارے خاص کر کے فار فلانگ ایریاس کے جو وہاں پہ ڈیفٹی دے رہے ہیں وہ آپ کے نیڈ بیس فرکر سو یا سیزنل لیبر سو کس طرح سے اس ٹائم وہاں ڈیفٹی کر رہے جن کو ہم جا کر یہاں پہ اٹھانا ضروری ہے جی بلکل میں کہوں گا اگر مجھے کازیبون سے ایک پی کی کی لیبر فران کر رہے تھے وہ انس دیلتی اس کی وہاں پہ موجود تھے اور دیکھو وہاں کازیبون ہے میں برق ہے اور اس کے باوجود وہ پہ سکیموں پہ پر جاتے اور وہاں پہ نہ ہیتن سسٹم ہے نہ باتھروم ہے آپ ارگیشن کر دیکھو جو بھی ہمارے ہی کیجوئر لیبرز ہے جو سیزر لیبرز ہے وہ آپ پہ دوبتی دے رہے ہیں آپ ہیلک میں دیکھو ہمارے جو اس تائن جو کوڑھ 19 ہوا تھا تو اس میں بھی ابھی جو ہماری کیجوئر لیبرز ہے وہاں وہ دوبتی دے رہے ہیں اور ماینس 8 کے ماینس 8 جو کھالی سری نظر میں تھا ماینس 8 اور کازیگو میں ماینس 14 تھا یا ویڈی ناغ میں ماینس 14 تھا یا پاہلگا میں ماینس 17 تھا تو گلمرگ میں آپ دیکھو ہمارے جو گلمرگ داموں پر حسارتی والے مائنس 18 میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر جیب رہا ہے ہر ایک جازہ پر جو یہاں کا تیجوال لیبر ہے جو یہاں کا سیجن لیبر ہے وہ پورا سپور دے رہا ہے گورنمنٹ کو لیکن برقسمت سے ہمیں پر کہنا بڑھ رہا ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں میں کاسکر کشمیر کی بار کروں گا کشمیر میں کیجوال لیبر کس طرح سے دیوٹی دے رہا ہے صبح کہے کچھ بھی ہو آپ دیکھو دو ہزار آج کا جو انگرسٹ ہو ہوا تھا یا دو ہزار دس میں یا دو ہزار سولہ میں جو بھی حالات تھے اس طرح یا دو ہزار انیس میں جب کوویڈ کا مسئلہ ہوا تو ہمارا موک کیجوال لیبر دس دس کلومیٹر پاندہ پاندہ کلومیٹر چلتے 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 اپنی سکھیموں پہ اپنی دیوٹی دے رہا تھا یا ہمارا وہ صفائی کرمچاری جو ہے جو صبح کے پانچ بجے نکلتا ہے وہ اپنی دیوٹی دے رہا ہے اس طرح میں بھی اس صفائی کرمچاری بنا جو پر یا اس میں اس کو کوئی ورد بھی ہوتی ہے نہ گرم کب بھی ہوتے لیکن وہ تب بھی صبح کے پانچ چھ بجے وہ نکلتا ہے مائنس ایٹ مائنس دس میں فرقوں کی صفائی کے لیے بلکل عمران صاحب یہ تکلیف سمجھتے ہیں اور کچھ دنوں میں آپ بھی جمعوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں تو ہم مل کے اس کی آواز یہاں مائنس سے اٹھائیں گے بہرحال آپ ہمارے ساتھ جڑے اس لائے سیگمنٹ میں اور آپ نے یہ کلیر کیا کہ جو بعد دو ساتھ دس کی ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں لوگ کافی پریشان تھے میں آپ کا بہت بہت شکر بزار ہوں کہ آپ لائے پروگرام میں جڑے اور آپ جو اپنی ٹیم کے ساتھ آپ جمعوں کا روح کری رہے ہیں تو آگے جو بھی پلاننگ ہوگی بلا شکر یہاں بیٹھ کے ہم کریں گے اپنے ورکرز کا اور اپنا آپ خیار رکھیں ہمارے ساتھ لائے میں جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم یہ تھے امران صاحب ہمارے سری نگر سے جو ہمارے یونیٹڈ فرنٹ کے پریزیڈنٹ تھے اور سیدھا وہاں سے جڑے اور انہیں پوری بات جو وہاں پہ اپنی بات جو رکھی آپ کے سامنے کہ کیا کیا وہاں پہ لوگ ورکروں میں کیا پریشانی آ رہی ہے باقی پریشانی کیا تھی تو جتے میں ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس سٹریم کو شیئر کریں ساتھی تاکہ ہر ساتھی تک جو ہے یہ ہماری آواز پہنچ سکے اور میں اس پس کر دیں چاہتا ہوں سرکار کو بھی یہاں سے کی ایس ایرو فائیو ٹوئنٹی ہمیں بلکل ایکسٹیپل نہیں ہوگا جو میں نے دن کو بھی لائیو میں کہا ایس ایرو سکسٹی فور کے تحتی یہاں پہ ریگولائزیشن ہونا چاہیے اور جو ساتھی دس سال میں کور نہیں ہوتے ہیں اگر سرکار دس سال کی ہی پولیسی بناتی ہے ہمان کے چلتے ہیں اگر دس سال کی ہی پولیسی بنا کے ہمانتے ہیں چلتی ہے لیکن جن لوگوں کے دس سال ابھی کور نہیں ہوئے تب تک ان کو منی ویز ایکٹ میں لانا چاہیے اور باقی لوگوں کو جو ہے ان کو جو محلے وار طریقے سے سیریٹی کے حساب سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ 61 ستار ون ٹائم سٹل کریں سیریٹی کے حساب سے ان کو جو ہے جو ان کے لئے اولادشن ہونے چاہیے اور جن ساتھیوں کے دس سال نہیں ہے ہوئے ہیں تب تک ان کو منی ویز میں لانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ایشوز ہمارے ہیں جو 61 ہزار کی باقی ایشوز ہیں جو بارہ موشت کا ایشو ہے وہ سرکار جل جل اس کو حل کرے اس کے اوپر ہماری ٹیم ورگ کر رہی ہے ہمارے سیزنل لیبر کشمیر کے اندر ہیں تین ہزار کے قریب ان کے اوپر ہماری ٹیم کامگاری سیری کلچر کے ہمارے ایشو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم جو ہے کشمیر سے جمعہ پہنچ رہی ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آرڈیڈی ڈپارٹمنٹ ہیں منڈرگا کے تھو ساتھی لگے ہوئے ہیں اور جو ہائی کالیفائیڈ ہیں ان کے لئے کوئی پالسی نہیں ان کے انوائی بی والے ہیں اس کے علاوہ ایجی ایف سی ہے ٹوریزم ہے صفائی کے رمچاری سے ہیں جتنے بھی ورکرس ہیں ان کے لئے جو ہے سرکار جو ہے کمپلیٹ جو ہے پالسی جو ہے اس کو گھٹن کرے ہم سرکار کے ساتھ ہیں لیکن کسی بھی افوا پر کسی بھی ایسی بات پر جو ساتھی ہے وہ اعتبار نہ کریں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر ٹائم ہر وقت جب ضرورت پڑے آپ تک صحیح بات پہنچانے کی اگر سرکار نے ہمیں پھر جو ہے کوئی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی انٹینشن کو ڈائوٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی خاطر کا جو ہے نتائج ہوں گے پھر اس کی ذمہاری جو ہے یہاں کی ایڈ میں سوچ کر رہے گی برحال ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ تمام ساتھی ہمارے سے لائیو میں جڑے لگ بگ تین ہز بارہ تیرہ سو لوگ لائیو میں جڑے میں آپ تمام ساتھیوں کا جو ساتھی ہمارے سے لائیو میں جڑے آپ کا میں تھانکس کرتا ہوں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک آپ ہر ایک ساتھی کا چاہے وہ جسویں ڈپارٹمنٹ کے ساتھی جبکہ ہر ایک ساتھی کا ایشو حل نہیں ہوگا ریوشن پالسی نہیں آئے گی مینیو ویز ایکٹ لاغو نہیں ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو باقی مددے ہمارے چاہے بارہ وقت کا عدو ہے وہ لینڈونرز کا ہے وہ سیزنل لیبرز کا ہے وہ سہری کلچر ہے فیشیز ڈپارٹمنٹ کا ہے پی کلچر کا ہے جو بھی ایشوز ہیں اگر یہ سارے حل نہیں ہو اور بیچ میں ایس پیوز کی بھی بات آ رہی ہے بلکل ہم ہارے ایک کٹیگری کے ساتھ ہیں جتنے ہی ہم نکولائز لوگ ہیں جب تک ان تمام چیزوں کا حل نہیں نکلتا ہے یہ سارے مددے حل نہیں ہوتے ہیں تب تک جمہو کشمیر کیجویل ایبل میٹر فرنٹ جو لڑائی آپ کی لڑ رہا ہے دلی تجولائی لڑی اس کی اثر آپ آج دیکھ رہے ہیں آج سنگری ٹائم میں اس کی نیوز دیکھی آپ نے آج سرکار کر رہا ہی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی انتقل محنت جو ہے اس بینر کی ان لوگوں کی اس ٹیم کی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایسے ہی آپ کی خدمت آپ کی آواز ہم بنیں گے ہم آپ کے لیے ہر چیز ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے جو ٹوریزم کے ساتھی بھی لکھ رہے ہیں بیچے میسیج تو سارے ساتھی جو ہے ان کو ہم یہ کم دلاتے ہیں کہ آپ نسینٹ رہیے آپ کی ٹیم آپ کی لیڈرشپ جو ہے کبھی بھی آپ کا سودہ نہ کیا ہے نہ کرے گی اور سر کٹا دیں گے لیکن سر کو جھکائیں گے نہیں آپ کی ریگولیزیشن کے لیے منیویز ایکٹ کو لاؤ کرانے کے لیے جس قسم کی بھی جو بھی کوشش کرنی ہوگی ہم کریں گے اور جیسے کوئی نیکسٹ نیا اپڈیٹ آپ کے پاس آئے گا نیکسٹ اپڈیٹ لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے میں پھر ایک بار تمام ساتھیوں کا جو ہم نے لائیو جڑے رہے ان تمام ساتھیوں کا شروع گزار ہوں اور سرکار کو یہ سپسٹ کرتنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارا یہ مدد ہے وہ ان کو حل کیجئے اور جلد جلد حل کیجئے نہیں تو اس کے بعد جو روڑوں پہ آپ دیکھوگے جو سہلاب دیکھوگے پھر وہ ہمارے بس میں نہیں رہے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آدھا